لبنان پر حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل کی رکشہ منتری یوگلنٹ نے کہا تھا کہ گازہ میں حماس کا صفایہ ہو چکا ہے اور اب وہ سات اکٹوبر جیسا حملہ کرنے کے لائک نہیں بچا اور ان کے اسی بیان کے بعد اسرائیلی سینہ نے لبنان پر حملے شروع کر دیئے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ گازہ میں حماس ایک بار پھر لوٹ آیا ہے اور حماس پھر سے آئیڈی ایف کو دہلا رہا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں حماس کے ان حالیا حملوں کی جس میں آئیڈی ایف کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے دراصل حماس نے اتری جبالیا کیمپ میں اسرائیلی سینہ کو پر تابر توڑ حملے کیے ہیں جس میں آئیڈی ایف کو بھاری جانمال کا نقصان ہوا ہے حماس کی سینہ شاکھا الکاسم بریگیڈ نے اس حملے کو انجام دیا الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے آئیڈی ایف کی پیدل سینہ یونیٹ اور ان کے بارہ سینہ نیوہن کو اپنے جال میں فسا کر اس پر حملہ کیا الکاسم کا کہنا ہے کہ جیسے ہی آئیڈی ایف کا کافلہ اس کی تیہ جگہ پر پہنچا اس وقت جوانوں سے بھرے آئیڈی ایف کے ٹرکوں کو شہواز ویس فورٹ کو سے اڑا دیا گیا اور اس حملے کے تورنت بعد آئیڈی ایف کی جیپ پر بھی ٹین ڈیم روکٹ سے حملہ ہوا ہے اس حملے کے بعد الکاسم کے لڑا کے مطبھیڑ والے علاقے کی طرف بڑھنے لگے اور انہوں نے وہاں موجود باقی بچے آئیڈی ایف کے جوانوں پر بے حد ہی قریب سے حملہ کیا الکاسم کا کہنا ہے کہ اسی دوران آئیڈی ایف کا ایک سمو پاس کی ایک بیلڈنگ میں چھپنے کے لیے بھاگا لیکن ان کے اوپر بھی اینٹی پرسنل ویس فورٹک سے حملہ کیا گیا آپ کو بتا دے کہ الکاسم بریگیڈ نے جبالیا کیمپ حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے یہ ویڈیو پشمی جبالیا کے علصفتاوی جنگشن کا ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے الکاسم کے لڑاکے راکٹ لانچر سے خود کو تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک خندھر پڑی عمارت میں چھپ کر دور آئیڈی ایف کے جوانوں پر تابڑ توڑ گولی باری شروع کر دیتے ہیں اور اسی بیچ آئیڈی ایف کا ایک مرکاوہ ٹینک نظر آتا ہے جس پر الکاسم کا لڑاکہ راکٹ لانچر سے حملہ کر دیتا ہے جس میں زوردار بلاسٹ ہوا اور اس حملے کے تورنت بعد الکاسم کے لڑاکے وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے آئیڈی ایف کے چار مرکاوہ ٹینکوں پر ایسے ہی حملہ کیا ہے الکاسم کے مطابق اس حملے کے بعد وہاں پر جیسے ہی آئیڈی ایف کے دو اور مرکاوہ ٹینک پہنچے شہواز ویس فوٹکو سے حملہ کیا گیا الکاسم کا دعویٰ ہے کہ اس کے حملوں میں آئیڈی ایف کے تین جوان مارے گئے ہیں اسرائیلی رکشہ بلو نے بھی گروہار کو مارے گئے سینکوں کی پشٹی کرتے ہوئے کہا کہ اتری گازہ پٹی میں لڑائی کے بیچ تین ریزرف سینک مارے گئے ہیں جہاں سینہ نے حماس کو شیطر سے خود کو پھر سے استحابت کرنے سے روکنے کے لیے اس سبتہ ایک نیا زمینی آپریشن شروع کیا تھا یہ تینوں ریزرف سینک چار سو ساٹھوی بریگیڈ کی پانچ ہزار چار سو ساٹھوی سہائتہ اکائی کے سینک تھے وین حملوں کے بیچ المجاہدین بریگیڈ نے بھی جبالیا میں آئیڈی ایف پر ہیوی کیلیبر موٹر راکٹس سے حملہ کیا المجاہدین نے اس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں ایک لڑاکہ ہریالی کے پیچھے چھپ کر راکٹ فائر کر رہا ہے آپ کو بتا دی کہ ایک طرف جہاں حباس گازہ کے بھیتر آئیڈی ایف پر بھیشن حملے کر رہا تھا وہی دوسری طرف ویسٹ بینک میں بھی آئیڈی ایف الکودز بریگیڈ کے نشانے پر تھی دراصل الکودز کا دعویٰ ہے کہ اس نے ویسٹ بینک کے تلکارم کے نور شامس کیمپ میں اسرائیلی سینہ پر ایک بہت بڑا اٹیک کیا یہ حملہ آئی ایڈی ویس فوٹک کے ذریعے ہوا الکودز کے مطابق اس نے اپنے حملے میں آئیڈی ایف کے کئی واہنوں کے راستے میں آئیڈی بچھا دیا اور جیسے ہی یہ واہن وہاں سے گزرے آئیڈی میں دھما کے ہونے لگے الکودز نے یہ ویس فوٹک تلکارم کے اناپتہ اور نبلو سٹریٹس پر بچھائے تھے اور نور شامس کے اسی علاقے میں الکودز نے آئیڈی ایف کو کئی فرنٹ سے گھیر کر اس پر حملہ کیا آپ کو بتا دے کہ الکودز بریگیڈ نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے یہ ویڈیو ویسٹ بینک میں جینن کے الڈمز علاقے کا ہے اس ویڈیو میں صاف دیکھ رہا ہے کہ کیسے الکودز کا لڑا کا نقشے پر آئیڈی ایف کے روٹ کو چنہت کر رہا ہے اس کے بعد ان راستوں پر سی سی ٹی وی سے ان نظر رکھی جاتی ہے اور جیسے ہی آئیڈی ایف کے جوان وہاں سے گزرتے ہیں الکودز ان پر تابر توڑ حملے شروع کر دیتا ہے اس کے بعد ویڈیو میں آئیڈی ایف کے کچھ سینک نظر آتے ہیں جو ایک سٹریچر پر ایک گھائل سینک کو ریسکیو کر رہے ہیں اس کے بعد کھولے میدان میں آئیڈی ایف کا ایک ہیلکاپٹر نظر آتا ہے جو ان سینکوں کو ریسکیو کر کے وہاں سے اڑ جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی